اسلام علیکم آپ لوگوں کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے بی بین کے سبسکرائبر کے لیے کہ پاکستان اور افغانستان کی پہلی بائی لیٹرل ٹی ٹونٹی کرکٹ سریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے دونوں ممالک اب تک آئی سی سی ٹوڈامنٹ کے اندر اور ایشین کرکٹ کانسل کی طرف سے جو ایشیا کپ ہوتے ہیں اس میں پاکستان اور افغانستان آپس میں کھیلتے آئے ہیں لیکن کبھی بھی پاکستان اور افغانستان کی بائی لیٹرل سریز نہیں ہوئی ہے سو شارجہ میزبانی کرنے جا رہا ہے اسی مہینے یعنی مارچ میں ہی یہ سریز ہوگی اور اس کا جو آج شیڈول جاری کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو پلیئر ہیں ان کو پی سی بی کی طرف سے آلموسٹ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بائیس تاریخ کو لاہور میں اکٹھے ہو اور تئیس مارچ کو کیونکہ انیس مارچ کو پاکستان سوپر لیگ کا لاہور میں فائنل ہے اس کے بعد بیس اکیس اور بائیس یہ تین دن پلیئرز کو چھٹی ہوگی اور تئیس تاریخ کو پاکستان کا جو سکوارڈ ہے یہ دبائی کے لیے فلائی کرے گا اور جو سریز ہے اس کا آغاز پچیس مارچ سے ہوگا پہلا ٹی ٹونٹی میچ پچیس مارچ کو ہوگا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ ستائیس مارچ کو ہوگا اور تیسرا ٹی ٹونٹی میچ جو ہے یہ انتیس مارچ کو ہوگا تیسرا ٹی ٹونٹی میچ انتیس مارچ کو ہوگا اور یہ تینوں میچز شارجہ میں ہوں گے کیونکہ رمضان المبارک کا یہ پہلا ہفتہ ہوگا تو اس لیے میچز کیلئے ٹائمنگ ہے اب تک کیونکہ ٹائمنگ تو انواز نہیں کی گیا لیکن امکانات یہی ہیں کہ یہ میچز افتاری کے بعد ہی ہوں گے اور فلرڈ لائٹس میں شارجہ کے اندر میچز ہوں گے کیونکہ دن کو پھر شارجہ میں گرمی بھی ہوگی تو اس لیے فلرڈ لائٹس کے اندر ان میچز کو کروایا جائے گا پاکستان اور افغانستان اس سے پہلے شارجہ کے اندر ہی میچز کھیل چکے ہیں آسف علی کی جو جھڑپ تھی افغانستان کے بولر کے ساتھ وہ بھی اسی شارجہ کے اندر میچ تھا اس سے پہلے بھی پاکستان نے شارجہ کے اندر افغانستان کو ہرایا ہوا ہے پھر دوبائی میں ہم نے دیکھا تھا دوہزار اکیس کے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں آسف علی نے جو چار چھکے لگائے تھے اس میں بھی پاکستان افغانستان کے فینس کی بھی ٹینچن ہم نے دیکھی پھر اگر تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو پاکستان اور افغانستان کا جو دوہزار انیس کے ففٹی اور ورلڈ کپ میں انگلینڈ لیڈز کے اندر جو میچ ہوا تھا وہاں پر بھی فینس کی آپس میں جھڑپے ہوئی تھی اور جب بھی پاکستان اور افغانستان آئی سی سی ٹورنمنٹ ہو چاہے ایشن کرگر کانسل کا ایشیا کپ ہو جب بھی کھیلتے ہیں تو ٹینس میچ ہوتا ہے اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ پچھلے دو جو مقابلے ہوئے ہیں پاکستان کے وہ دبائی کے اندر ہی ہوئے ایک دبائی اور ایک شارجہ میں کلوز انکاؤنٹر ہوئے افغانستان نے دونوں مرتبہ پاکستان کو بہت سخت قسم کا چیلنج دیا چاہے وہ آصف علی کے چار شکے ہوں یا وہ نسیم شاہ کے دو شکے ہوں سو ایک سخت چیلنج کے بعد جا کے پاکستان نے افغانستان کو وہ میچز ہرائے ہیں تو مجھے بلیب ہے کہ یہ والے جو ٹی ٹونٹی میچز ہیں پاکستان ٹیم کافی تیاری کر کے تو جاری ہے کیونکہ پلیئرز سبھی ٹریننگ اور پیکٹس آرڈی ان کو یہاں پی ایسل کے اندر ملا ہوا ہے افغانستان کے بھی بعض پلیئر یہاں پر کھیل رہے ہیں نوینو الحق کھیل رہے ہیں فضل اللہ فاروقی کھیل رہے ہیں راشد خان کھیل رہے ہیں مجیب کھیل رہے ہیں اس کے علاوہ زردان جو ہیں وہ بھی پاکستان سوپر لیگ کے اندر کھیلنے کے میں ہیں گرباز پاکستان سوپر لیگ میں کھیل رہے ہیں تو افغانستان کے پلیئرز کی بھی کافی اچھی میچ پریکٹس یہاں ہو چکی ہے ان کو بھی پاکستانی پلیئرز کی سٹرنگ کا پتہ چل گیا ہے سو مقابلہ اچھا ہوگا اب تک جو دو آئی سی سی ایمٹس چریشا کپ میں میچز ہوئے ہیں پھڑا ہوا جھگڑا ہوا فینز لڑتے ہیں اندر کرسیاں چلتی ہیں تو اس بار بھی شارجہ کے اندر یہ جو مقابلے تین ہونے جا رہے ہیں یہ بہت ٹینس مقابلے ہوں گے اور مجھے بلیو ہے کہ فینز ان میچز کو انجوائے کریں گے جہاں تک پاکستانی ٹیم کی بات ہے تو سیلیکٹرز نے ابھی تک پاکستان کے سکوارڈ کا اعلان نہیں کیا لیکن ہماری اطلاعات کا مطابق آزم خان کو پاکستان کے ٹیم کے اندر ڈالا جا رہا ہے اب رزوان ریسٹ کرتے ہیں یا رزوان کھیلتے ہیں یہ فیصلہ ابھی تک میرے سامنے نہیں آیا آزم میڈل آرڈرز کے اندر کھیلیں گے کیونکہ وہاں پر ضرورت ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلی جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی اسائنمنٹ تھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اس میں میڈل آرڈرز میں پاکستان نے سٹرگل کیا صرف افتخار نے نیچے سے جا کر سکور کیا افتخار سکوارڈ کا حصہ ہوں گے اماد وسیم کی ہے پروفارمس اس پی ایسل میں بہت اچھی رہی ہے اماد کا بھی کم بیک لگ رہا ہے کہ وہ بھی واپس آئیں گے آزم کا میں بتا چکا ہوں اور اسامہ میر جو ہیں ان کو نیوزیرنڈ کے خلاف جو پاکستان نے وائٹ بال سریز کراچی میں کھیلی اسامہ وہاں پر اکھیل ہے اور انہوں نے کین ویلیمس ان کو بولڈ بھی کیا سو اب اسامہ کو بھی ٹی ٹونٹی ٹیم کے اندر شامل کے جانے کا امکان ہے باقی سہم ایوب کو چانس ملتا ہے یا حسان اللہ کو چانس ملتا ہے بعض کرکٹر آرڈی کہہ چکے ہیں کہ ایس ٹو ارلی کہ ان کو ابھی سے آپ انٹریسٹر کرکٹ میں دھکیل دو لیکن یہ ہے کہ آزم کو آرڈی ایکسپیرینس ہے انگلنڈ میں وہ پاکستان ٹیم کے لئے ڈیبیو کر چکے ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سو ایک اچھی سریز ہوگی ٹیم کیا آتی ہے آپ کو بتاتے ہیں بارال پچیس ستائیس اور انتیس مارچ کو یہ تین ٹی ٹونٹی میچز شارجہ میں ہوں گے تینکیو